زندگی میں انسان کو رشتے تو ملتے ہی ہیں مگر ایک انسانی رشتہ ایسا ہے جسے انسان کو زندگی ملتی ہے اور وہ رشتہ ہے دوستی کا رشتہ کہتے ہیں کام کی جگہ پر کوئی دوست نہیں ہوتا صرف وہاں باہمی مفادات کا تعلق ہوتا ہے لیکن پاکستانی شو بیز میں ایسا نہیں ہے ایسی کئی دوستیاں ہیں جو سال ہا سال سے اپنا مایار پر کر آ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی محبت اور سچائی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ادھاکارہ مایاری اور اسمان خالد بٹ کی دوستی کو بھی کئی لوگوں نے محبت کران دیا لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی دوستی کو کسی بھی قسم کے تعلق سے بلکل الگ قرار دیا یوں تو مایاری جب انڈسٹری میں آئی تھی تو ان کی گہری دوستی ادھاکارہ اور میزبان سنم بلوج کے ساتھ رہی لیکن پھر اس دوستی میں وہ بات نہ رہی اور مایاری کے زندگی میں اسمان خالد بٹ نے جگہ بنا رہی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر خوشی اور ہر غم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فیصل قریشی اور اجاز اسلم کی دوستی تو ایسا لگتا ہے جیسے اسمانوں میں لکھتی گئی تھی اپنی دوستی کو یہ انڈسٹری کے لیے مثالی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں نہ ایک دوسرے کو کبھی کسی کام کے لیے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کبھی کوئی بات سنتے ہیں سنا ہے کہ اجاز اسلم اتنے بڑے سٹار ہوتے ہوئے بھی فیصل قریشی کے مارننگ شو کے لیے اس وقت بھی آ جاتے تھے جب کوئی مہمان اچانک بھاگ جاتا تھا یا کسی وجہ سے آ نہیں پاتا تھا اجاز اسلم بغیر کوئی نخرہ دکھائے فیصل قریشی کے سیٹ پر اپنے سارے کام چھوڑ کر چلے آتے ہیں شو بھی سٹار ان دونوں کی دوستی کو قابل رشت سمجھتے ہیں اداکار نمان اجاز سکرین کے پردے پر کام کرتے ہیں لیکن ان کے سب سے بہترین دوست جنہیں وہ اپنی روح کا حصہ مانتے ہیں وہ کوئی اداکار نہیں بلکہ ڈریکٹر کاشف نصار ہیں اور نمان اجاز کا ماننا ہے کیا اگر انہیں زندگی میں کوئی سب سے بہترین دوست ملا ہے تو وہ کاشف نصار ہیں اداکارہ ماہرہ خان اور ڈیزائنر فیہا جمشید کی دوستی کوئی آج کی نہیں بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب دونوں نے اپنی فیل میں جگہ بھی نہیں بنائی تھی ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ فیہا میرے لیے ایک دوست سے بھی بڑھ کر ہے اور فیہا کی بھی یہی صورتحال ہے ماہرہ خان کو اکثر فیہا کے ڈیزائن کردہ کپڑوں میں ہی دیکھا جاتا ہے ہمائیو سعید اور احمد علی بٹ یہ انڈسٹری کے دو ایسے ستارے ہیں جو ایک عرصے سے گہرے دوست چلے آ رہے ہیں یہ اپنی دوستی کو برومانس کا نام دیتے ہیں احمد علی بٹ اکثر ایوارڈ شوز میں کھل کر ہمائیو سعید پر ہر طرح کا مزاگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی دوستی میں ایک دوسرے پر کچھ بھی کہنے کی ازادی ہے اور وہ ایک دوسرے کے مزاگ کو سمجھتے ہیں احمد علی بٹ کا ماننا ہے کہ انہوں نے ہمائیو سعید سے بہت کچھ سیکھا ہے بلکہ وہ ہمائیو سعید کو اپنا اصطاد مانتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا